نبی سے محبت کرنے والا لوگو نبی سے سچی محبت کرنے والا لوگو نہ اس کا من نہ پاک رہتا ہے نہ اس کا بدن نہ پاک رہتا مگر محبت تو سچی ہو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں آٹھ آٹھ دن بعض آدمی نہ پاک گھوم رہا اگر اس سے کہو نا نماز پڑھ لے تو کہتا مولانا پاک رہا ہے کہتا مولانا بدن پاک نہیں ہے لوگو ہمیشہ پاک رہا کرو تاکہ اگر موت کا فرشتہ آئے نا تو تمہاری روح جب لے کر کے جائے تو رحمت کے فرشتے آئیں عذاب کے فرشتے نہ آئیں بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں سچا عاشق کبھی نا پاک رہی نہیں سکتا لیکن ہمارے دلوں سے تو عشق نکل گیا نا گندی کی ذہنوں میں بڑی پڑی ہے گندی کی دل میں بڑی پڑی ہے تو بتاؤ کہاں سے ہمارا جو حساب رہیں گے حد تو یہ کہ یہودی نا یہودی مدینہ شریف میں رہ دیتے ہیں یہودی تو یہ یہودی نا اپنے لڑکے کو سمجھایا جوان ہو گیا ہے کان کھول کے سن لیں کیوں کہاں تو یہ پتہ نہیں ہے جو ان کا چہرہ دیکھ لیتا وہ کلمہ پڑھ لیتا یہ بات مکہ کے اندر بڑی مشہور ہوئی ہے اور میرے لال ابھی تیری عمر کم ہے تجربے کم ہیں تو تو چہرہ دیکھ کے کلمہ ہی پڑھ لے گا بچے کے اندر ایک عادت ہو دی ہے جس کام کو منع کرو اس کو پہلے کرے تم کر کے دیکھ لی ہو بات ہے کہ نہیں ہے تم بچے تو کر کے دیکھ لیے کہ یہ کام مت کرو پھر اس کو وہی چیز چاہیے اگر کسی چیز کی ضد کر لے اس سے اچھا تم دے دو کہ بیٹا یہ لے لے کہ نہیں مجھے وہی چاہیے بات ہے کہ نہیں ہے اس نے جب اببہ نے منع کری تو بولا دل میں کچھ ہو نہ ہو محمد عربی کو ضرور دے گھو اللہ 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 پتہ پوچھتا پوچھتا میرے نبی کا کہاں ملیں گے محمد عربی کسی نے بتایا جا اگر دیکھنا چاہتا ہے تو ان گلیوں سے گزرتے ہیں محمد عربی وہاں جا کے بیٹھ جا تیرا دیدار ہو سکتا ہے اللہ اللہ اسی راستے میں پہلی جا کے کھڑا ہو گیا جہاں سے میرے نبی کا گزر ہونے والا تھا جب میرے نبی کے چہرے پہ میرے نبی کے مکڑے پہ اس کی نظر پڑی تو نبی کا چہرہ دشمن دیکھے تو دوست بن جائے نبی کا چہرہ دیکھتا ہی مچل گیا کہنے لگا باپ تو صحیح کہتا تھا یہ چہرہ یہ ایسا جو اسے دیکھ لے گا اپنی جان اسی پہ نچھا اور کر دے گا باپ تو صحیح کہتا تو تو بات کرنے کی بات کرتا میں تو اگر اس سے بات بھی نہ کروں تب بھی میرا دل اس کے اوپر قربان ہو گیا بینا بات کی یہ نبی کا چہرہ ہی ایسا ہے امی آئیشہ فرماتی ہیں کہ میری سوئی گم گئی تھی ایک بار کیا ہو گئی تھی میرے نبی نے مسکر آیا نا تو میری گمی ہوئی سوئی مل گئی مجھے امی آئیشہ فرماتی ہیں کوئی میرے چاند کے اگر حسن کو دیکھ لیتا نا تو اپنی گردنیں کاٹ بیٹھتا نبی کا حسن اللہ آ رہے کیا بات ہے جب دیکھا نا یہودی کے بیٹے نے دل دے بیٹھا کیا کیا دل دے بیٹھا بھولا باپ تو صحیح کہتا تھا یہ چہرہ ہی ایسا ہے اگر اس چہرے کو دیکھ لو تو پھر دل قابل میں نہیں رہتا نبی چلے نبی چلے مزید نبی چلا نبی آگے آگے یہ پیچھے پیچھے اللہ اللہ بس میری باپ جد کیسی بات تنیدو چونکہ مجھے جو تیرہ منٹ بولنا تھا اس میں کا آٹھ ہی بچا ہوگا یا ساتھی بچا ہوگا اللہ اللہ یہ پیچھے پیچھے مزید نبوی کا دروادہ آ گیا مزید نبوی کے اندہ میرے نبی داخل ہو گئے اے لوگوں لڑا غور کرنا یہ دروادے پہ بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کب آمینہ کے لال آئیں گے اور کب پھر دوبارہ مکڑا دیکھوں گا کب آمینہ کے لال آئیں گے کب پھر سے دیدار کروں گا اور پھر کیا کیا محبت میں اس نے نبی کی جو جوتیاں تھی نا جوتیاں اس کو اپنے دامن میں سمیٹ کے بیٹھ گیا جس چیز سے محبت ہو جائے اس کی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے بھئی یہ بات ہے کہ نہیں ہے اگر کسی سے محبت ہو جائے اے لوگوں اگر آپ کو اپنی کار اچھی لگے دل میں اس کی محبت ہو تو اس کے پئیے سے بھی محبت ہوگی اس کے سٹیڈنگ سے بھی اس کے کلر سے بھی ایسے نہیں کہ انجن سے ہی محبت ہے اس کی وارڈی سے بھی بولو بھائیوں بات ہے کہ نہیں ہے ہر ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے اگر آپ اللہ اللہ توجہ کرنا اپنے ہم سے کیا کر دیا جوتیاں اب تو روزانہ کا حال یہ ہوا مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتا ادھر مسجد نبوی کے دروازے پر نبی آتے تودیدار کرتا جوتیاں لے کر بیٹھ جاتا اور جب نبی نکلتے مسجد پھر پہنا دیتا بیٹا یہودی کا تھا محبت مصطفیٰ سے کر بیٹھا تھا اور نبی کی محبت والا پھر وہ رب اس کے دل میں نہ گندگی رہے نہ ظاہر نہ باطن اللہ اسے پاک اور صاف تر دیتا ایک دن مسجد نبوی کے دروازے پر میرے نبی کو وہ نظر نہیں آیا روزانہ میرے نبی کو نظر آتا تھا لیکن ایک دن نہیں آیا محبت کر لیا تھا ایک دن نظر نہیں آیا میرے نبی نے فرمایا صحابہ سے صحابہ وہ بیٹا تو یہودی کہی تھا مگر محبت مدینے والے محمد سے کرتا تھا کہاں گیا آج دکتہ نہیں ہے وہ دروازے آ گیا صحابہ نے عرض کی آقا اے آقا وہ بیمار ہو گیا اپنے گھر پہ بستر پہ پڑا ہے آقا بڑا تیز کا بیمار ہے آقا وہ نہیں آبایا میرے نبی کی محبت دیکھو یہودی کا بیٹا میرے نبی سے محبت کرتا ہے مگر میرے نبی کی محبت دیکھو میرے نبی نے فرمایا اگر بیمار ہے تو چلو اس کے گھر پہ چل کے اس کی آیادت کر کے آئیں گے کیا کر کے آئیں گے اللہ اللہ یہودی تو اپنا نہیں ہے نا دشمن ہے لیکن نبی نے اللہ اکبر کیا کردار پیش کیا چلو آیادت کر کے آئیں چلو اس کی خیریت لے کے آئیں میرے نبی صحابہ کے ساتھ اس کی آیادت کرنے اس کی خیریت لینے گھر پر پہنچے دروازے پہ دستگ دی اے لوگو یہودی باپ دروازے پہ آیا یہودی باپ نے دروازہ کھول لیا میرے نبی نے فرمایا اگر اندر آنے کی اجازت ہو تو ہم اندر آنا چاہتے ہیں اے لوگو اجازت مل گئی مصطفیٰ جان رحمت اندر تشریف لے آئے 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 آئ دوست کی محبت میں لیکن محبت مصطفیٰ سے ہو گئی تھی طبیعت خراب میں نبی آگئے نبی نے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹا تیری طبیعت کیسی ہے عرض کرنے لگا آقا اب تک تو جیسی تھی مگر آپ بہت اچھی ہیں آقا اگر طبیعت خراب میں آپ کا دیدار روزانہ ہو جائے کرے تو زندگی بھر کی طبیعت خراب کا سودا مجھا منظور ہے پوری زندگی کی طبیعت خراب کا سودا مجھا منظور ہے اگر آگا آپ یہ ملاقات ہو جائے کرے تو میرے نبی نے فرمایا ہاتھ رکھ کے اللہ اللہ یہودی باپ پانتیانے کھڑا اے لوگو اس کے یہودی باپ کی آنکھوں میں جلال ہے بیٹا سمجھ رہا تھا میرے باپ آج میرے نبی کی شان میں کہیں گستاخی نہ کر دے اس لیے کہ میرے باپ نے منع کیا تھا محمد عربی کے پاس مجھ جانا لیکن میں دکھ کے چھپ کے چلا گیا آج تو بانہ پوچھ جائے گا آج تو باپ کو پتا چل جائے گا میں چھپ چھپ کے محمد عربی کی زیارت کیا کرتا تھا اور آج محمد عربی میرے بھر پہ آگئے میرے باپ کو کتنا برا لگ رہا ہوگا میرا باپ تو محمد عربی کا دشمن ہے بیٹا خاموش ہوش 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 میرے نبی کو کچھ نہ کہہ دے میرے نبی کو کچھ نہ کہہ دے مگر نبی نبی ہیں نبی نے ہاتھ رکھے خیریت تو پوچھی پوچھی آج میرے نبی نے وہ ڈیمانڈ کر دی اس سے جو آج تک نہ کرنا تھا میرے نبی نے فرمایا بیٹا اچھے ہو تو کلمہ پڑھ لو بولو رہا سبحانہ اب یہ لیٹا لیٹا سوچ رہا ہے میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ آئے ہیں میرا باپ کچھ نہ کہہ مصطفیٰ چلے جائیں یہ میرے نبی کی شان میں گستاخی نہ کر دے اب تو نبی نے ڈیمانڈ کلمے کی کر دی میرا باپ تو اسی قدر گشمن ہے اور پھر کلمہ اور بیٹے کو وہ بھی گھر میں ہائے پتھانی کیا ہوگا مگر زمانہ ڈرتا میرے نبی دھوڑی نہ کسی سے ڈرتے ہیں میرے نبی کسی سے نہیں ڈرتے ہیں جس کے قابو میں جو کسی کے قابو میں نہ آئے میرے نبی اسے چھٹکیوں میں قابو کر لیتا ہیں بیٹا ڈر رہا مصطفیٰ توڑی نہ ڈر رہا ہے بیٹا خاموش ہے کچھ کہنا دے میرا اببہ تو اسی لیے منع کر رہا تھا بیٹا کوئی کلمہ نہ پڑھ لے اب تو کلمہ گھر آگا پڑھا رہے ہیں کیا ہوگا نبی نے کہا بیٹا کلمہ پڑھ لے بیٹے نے اپنی نگاہوں کو اٹھایا اپنے باپ کو تیور کو دیکھا باپ کو تیور دیکھا تو دیکھنے کے قابل تھا بیٹے نے چھپکے سے نگاہوں کو جھگا لیا کچھ بولے ہی نہیں نہ پڑھوں گا اس لیے نہ بولا کہ نبی سے محبت کرتا تھا پڑھوں گا اس لیے نہ بولا کہ باپ سے ڈر رہا تھا کیا کرے میرے نبی نے دوبارہ پھر کر ڈیوانڈ کر دی بیٹا آ کلمہ پڑھ لے دوبارہ کہا تو پھر چھپکے سے نگاہ اٹھائی پھر نگاہ اٹھاں گا اپنے باپ کو دیکھا تو باپ کا تیور پھر دیکھنے کے قابل تھا پھر چھپکے سے نگاہ جھگا جھگا نبی نے تیسری مرتبہ پھر دیماغ کر دیا بیٹا کلمہ پڑھ لے اس نے پھر تیسری مرتبہ باپ کو جب چہرہ اٹھا کے دیکھا لوگوں اچھا لگے تو جمد سبحان اللہ بولنا جب باپ کے چہرے کو تیسری باٹھے تھا تو باپ نے کہا ارے بار بار میرے چہرے کو کیوں دیتا ہے یہ روزانہ توڑی کسی کے گھر کلمہ پڑھانے آتے ہیں ارے یہ تیرا قصیب ہے تیرے بھر کلمہ پڑھانے آئے ہیں ارے اپنے باپ کو نہ دے کلمہ پڑھانے والے رسول پاک کو دے ارے یہ روزانہ توڑی نہ آفر آتے ہیں آج تیرے پاس یہ آفر آیا تو اسے بنا لے اپنے کھڑے ہوئے باپ کو نہ دے بلکہ بیٹے ہوئے رسول پاک کو دے اگر کلمہ پڑھانے کہہ رہے تو کلمہ پڑھ لے اتنا کرنا تو بیٹے نے مصطمیٰ کے ہاتھ میں آ دے گے کلمہ پڑھ لیا اللہ نبی سے محبت کرنے والے کو بے ایمان نہیں مرنے دے گا جو نبی سے محبت کرے گا وہ بے ایمان ہو کے نہیں مرنے گا بلکہ صاحب ایمان ہو کے دنیا سے جائے گا اے لوگوں جب نبی جا رہے ہیں بس آپ نے پڑی لمبی تقریر سن لی ایک گھنٹہ بیالیس تیتالیس منٹ تقریر ہو گئی بہت لمبی آپ نے تقریر سن لی اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ 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 قربان جائیے قربان جائیے میرے نبی پہ میرے نبی آ رہے ہیں گھر سے نکل کے کلمہ پڑھا کے جاتے جاتے میرے نبی در رستے میں جا رہے ہیں ادھر ان کا وصال ہو ادھر کیا ہو گیا جیسے کلمہ پڑھایا تھا کیا ہو گیا ان کا انتقال ہو گیا زور سے بولے کیا ہو گیا میرے نبی کو کسی نے بتایا نہیں میرے نبی نے فرمایا تمام تعریف ہے اس رب کے لیے کہ جس نے اس لڑکے کو میرے صدقے میں جنت کا حقدار بنا دیا اے لوگوں ابھی نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملے ابھی روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملے ابھی قرآن و زکاة کا موقع نہیں ملے ادھر کلمہ پڑھا کے نبی گھر سے نکلے لیکن نبی فرما رہے ہیں جنت کا حقدار اللہ